الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی ملک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بر بے عدبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے جمعت المبارک کے مسلسل بیانات میں صورت البلد کہ ہم اس مقام پر پہنچے تھے جو آیات میں نے انوان کے طور پر تلاوت کی ہیں ارادہ میرا یہ ہے کہ آج اس صورت کو مکمل کر لیا جائے اس کی بیشتر آیات میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں جو گزشتہ آیات میں نے پڑھی تھی ان کو میں جلدی سے پڑھ کے اس مقام پر آتا ہوں جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے اس پر میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ گردنیں کہاں کہاں پھنسی ہوئی ہیں راکابہ گردن کو کہتے ہیں اور گردن اس کے جسم کا مین حصہ ہے کہ یہ قابو میں آ جائے تو پھر یہ ادھر ادھر ہل نہیں سکتا بعض اوقات اس کی اپنی گردن اپنے بچوں میں ہی پھنسی ہوتی ہے بعض اوقات اس کی گردن اپنے دوستوں میں پھنسی ہوئی ہے بعض اوقات اس کی گردن جھوٹے لوگوں کے آگے اقیدت مندی کی صورت میں پھنسی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے کرزے کی صورت میں بھی پھنسی ہے مختلف شکلیں تو فرمایا کہ اکامہ یہ ہے کہ کسی پھنسے ہوئے انسان کی گردن چھوڑانا یہ بہت بڑا کام ہے اپنا فائدہ ساری دنیا سوچ لیتی ہے لیکن کسی پھنسے ہوئے انسان کو چھوڑانا یہ بڑا کام ہے اس کے لیے مخالفت بھی مول لینا پڑتی اور اس کے لیے معاشرے کی طرف سے مضاہمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بڑا آیا خیرخواہ جی لیکن اس نے آگے بڑھ کے اس بندے کا ساتھ دینا ہے جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے یہ آقابہ ہے یہ سمجھیں کہ وہ مشکل گاٹی جس پر چڑھنا ہے یہ اس کا پہلا قدم ہے او اطعامن فی یوم من زی مسغبہ یا جس دن معاشرہ ہر شیئر پر قبضہ کر چکا ہے زی مسغبہ زی مسغبہ کہتے ہیں کہ باز لوگوں نے وسائل پر قبضہ کر لیا باقی لوگ جو ہیں وہ بے وسائل ہی بوکھے مر رہے ہیں ان کے بس میں نہیں کہ کس طرح سے ان وسائل کو حاصل کر کے زندگی کو آسان کریں مشکل ہے تو زی مسغبہ والے دن یعنی جس دن بعض لوگوں نے اپنے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہو اور بعض لوگ بغیر وسائل کے ہی زندگی گزار رہے ہو اور انہیں کوئی راہ نہ مل رہی ہو کہ کس طرح اس کے نکلیں اور اس کا آج اہل پاکستان کو سمجھنا تو کوئی مشکل بات نہیں زی مسغبہ میں تو ہم مبتلا ہیں تو جس دن بھوک ہو مل کچھ نہ رہا ہو وسائل پر مخصوص طبقے اور بعض لوگ قبضہ کر چکے ہوں اس دن لوگوں کو اطعامن کھانا کھلانا روٹی کھلانا ان کی بھوک مٹانا یہ مشکل گھٹی ہے یہ کیا ہے مشکل گھٹی گویا یوں سمجھیں کہ یہ دوسرا قدم ہے اور یہ گردن چھوڑانا اور کھانا کھلانا روٹی کھلانا کہاں سے شروع کرنا ہے یتیمن زا مقرابہ وہ یتیم جو قرابت والا ہے چونکہ اس میں بڑے مسائل ہیں اس کا میں نے ذکر کیا تھا یتیمن زا مقرابہ او مسکین انزا مطرابہ مطرابہ یہ تراب سے بنا ہے تراب مٹی کو کہتا ہے ایسا مسکین جو کچھ پاس نہ ہونے کی وجہ سے خاک نشین ہو چکا ہے مسکین انزا مطرابہ خاک نشین مسکین کا خیار رکھنا جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا غریب ہے مسکین ہے غریب کو غریب کیوں کہتے ہیں غرابت عربی زبان میں اجنبیت کو کہتے ہیں اور غریب اجنبی کو کہتے ہیں کہ وہ اپنوں میں ہوتے ہوئے اپنوں میں قریبی عزیزوں میں بھی قریبی دوستوں کے اندر بھی اجنبی ہوتا ہے کوئی نہیں اس کو جانتا مسکین انزام خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہیں جاتی ہیں بھئی مانوں کے زندر بھی پائی جاتی وہ بھی اپنی اپنی سوسائٹی میں انہوں نے یہ فلائی رفائی کام شروع کیے ہوئے یا نہیں کیے ہوئے بلکہ آپ سے کچھ زیادہ ہی وہ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کا لنگر وہ خوب چلتا ہے خیال آپ بہت رکھتے لیکن ایک شرط ہونی ضروری ہے جس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے اگر وہ نہیں تو پھر کوئی مشکل گھاٹی نہیں پھر کھپ کھپا ہے جتنا مرضی کریں آپ وہ کیا ہے گردنے بھی چھڑاؤ کھانے بھی کھلاو یتیم پروری بھی کرو مسکینوں کا خیال بھی رکھو لیکن ایک شرط ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اے انسان تو میرے محبوب کا غلام بھی ہو اگر یہ نہیں تو پھر کھپ کھپ آئے پھر جو مرضی کرتے پھر ہو کچھ بھی نہیں پھر وہ آمن میں سے ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ یہ حضور کا غلام ہو بالکل دانستہ کیا ہے میں نے یہ ترجمہ جانبوج کر کیا ہے اس کا معنی یہ ہی ہے ایمان کا کوئی معنی نہیں حضور کے بغیر حضور کے بغیر ایمان کا مطلب ہی کوئی نہیں آپ ہیں تو ایمان ہے آپ نہیں تو ایمان کوئی نہیں پروردگار نے اپنی اتھارٹی اور اپنے محبوب کی اتھارٹی کو برقرار رکھا ہے اچھا اس میں پھر آمن ہونے میں یہ بندے کی طرف سے اس نے جانا ہے پروردگار کو اپنی علوہیت میں اپنی سمادیت میں اپنی ذات میں بندوں کی عبادت بندوں کی گریہ ذاری بندوں کی آجزی بندوں کے سجدے بندوں کی نمازیں بندوں کے روزے بندوں کی عبادات کی کوئی حاجت نہیں نہ وہ اس وجہ سے معبود ہے کہ بندے بڑی عبادت کریں تو پھر وہ معبود ہے بڑے سجدے کریں تو پھر وہ مسجود ہے یہ نہیں ہے وہ تو جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا تب بھی مسجود تھا کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر بھی مسجود رہے گا وہ اپنی عبادت میں یا اپنے معبود ہونے میں اپنے مسجود ہونے میں اپنے الہ ہونے میں بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں اسی طرح اس کے محبوب کی شان ہے یہ آثارٹی اللہ نے قائم کی ہے کہ بندوں نے ماننا ہے حضور بندوں کے ماننے کے محتاج نہیں ہے انسانوں نے ماننا ہے مان کر ایمان والا بننا ہے پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو پہلے حضور کو مانے سوال ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ کو مانے نہیں پہلے حضور کو مانے سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلے ہے اللہ اپنے رتبے میں پہلے اپنے مرتبے میں پہلے اپنی شان میں پہلے اپنے مقام میں پہلے ماننے میں اللہ پہلے نہیں بندوں کے ماننے میں اللہ اول نہیں جب بندے نے ماننا ہے تو پہلے اللہ کو نہیں ماننا پہلے حضور کو ماننا ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ پہلے حضور کو مانیں اگر پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے اللہ کو ماننا ہے تو پھر اس کو وجہ بتانی پڑے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کس اللہ کو مان رہے ہیں کون سا اللہ ہے اگر وہ کہے گا کہ وہ جو رحمان ہے تو یہ رحمان کا تجھے پتہ کہاں سے لگا اگر تم کہو کہ وہ رحیم ہے تو یہ رحیم ہونے کی سمجھ تمہیں کہاں سے آئی اگر تم کہو کہ وہ رعوف الرحیم ہے تو رعوف الرحیم کا پتہ تمہیں کیسے تکتا چلا اگر تم کہتے ہو الملک ہے القدوس ہے ہو سکتا نہیں کوئی پڑا لکھا بندہ کہے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑا ہے ہم اس کو مانتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل گئے ہم مانتے ہیں اس کو الملک ہے القدوس ہے سلام ہے المؤمن ہے المہیمن ہے العزیز ہے الجبار ہے المتکبر ہے ہے کیسے کیا شک ہے تو آپ گئے سکتے ہیں جی قرآن مجید میں پڑا ہے اس لئے ہم اس کو مانتے ہیں تو قرآن مجید تیرے اوپر اترا ہے قرآن مجید تو تیرے اوپر نہیں اترا جس پر اترا ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ ملک ہے اس نے بتایا ہے قدوس ہے اس نے بتایا ہے تو پہلے ان کو ماننا ہے ماننے میں حضور اول ہیں کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پتا ہے ہم فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیسے فرشتوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں کیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کون سی کیامت پر ایمان رکھتے ہیں جنت پر بھی ہمارا ایمان ہے کون سی جنت پر ایمان ہے دوزک کو بھی ہم مانتے ہیں کون سی دوزک کو ہم مانتے ہیں وہ کس نے بتایا ہے دوزک یہ سارا پتہ حضور نے بتایا آگے حضور کھڑے ہیں حضور کے پیچھے حضور کے پیچھے ماننے میں دوسرے مقام پر اللہ ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں قیامت ہے سب کچھ حضور کے بعد حضور کو مانے پھر حضور جو منوائیں اس کو مانے یہ ایمان ہے پہلے آپ کسی طرف نہیں جا سکتے اس کو ایمان والا کہتے ہی نہیں اگر آپ حضور کے بغیر اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر آپ ایمان والے نہیں آپ توہیدی ہیں اگر آپ حضور کے بغیر اللہ کو مان رہے ہیں اپنی اقل حواست یا کسی بھی ذریعہ پھر آپ ایمان والے نہیں ہیں یا ایوہ اللہ ذیناعمنہ کے خطاب میں آپ شامل نہیں ہیں آپ توہیدی ہیں کہ آپ نے اپنی اقل سے سائنس سے کسی اور شہ سے آپ نے اللہ کو مانا ہے تو وہ ماننا کسی بھی طور پر ہو پروردگار انشاءت فرماتا ہے اپنا ماننا پاس رکھ میں وہ ماننا مانتا ہوں جو میرا حبیب منوائے اب باقی کوئی ایمان نہیں کسی قسم کا نہیں یہ کلیر کٹ بات ہے اور بڑی تیشدہ بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سمجھ آگئی بات کی جی اس لیے میں نے کہا سمہ کانا من اللہ ذیناعمنو کہ گھاٹی بھی چڑے یتیم پروری بھی کرے مسکینوں کا خیال بھی رکھے کھانے بھی کھلائے محنت بھی کرے لنگر چلائے سب کچھ کرے لیکن ہو حضور کا غلام ایسا غلام ہو کہ حضور اسے قبول کر لیں ایک غلامی کا دعویٰ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں تو یہ تو اتنی اہمیت نہیں رکھتا چونکہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں یہ آجزی ہے ان کے ساری ہے یا یوں سمجھیں کہ اپنی طرف سے ایک اس نسبت کا اعلان ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں لیکن اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں اصل غلام تو وہ ہے جس کو حضور کہیں کہ یہ میرا غلام ہے سم مکانا من اللہزین آمانو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہو وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ یہ صفت بڑی کمال ہے چونکہ جو اس رستے پر چلتا ہے اس کو قدم قدم پر پھر ازمائشوں کا تکلیفوں کا اور بڑی ساری ایسی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اس کو بے سبری کی طرف قدم اس کا بڑھ جاتا ہے بعض اوقات کچھ ملتا ہے تو بتانے میں بے سبرہ ہوتا ہے نہیں سمجھیں بھی بات کو حضور کی غلامی کی تفیل کچھ ملتا ہے تو بتانے میں بڑا بے سبرہ ہوتا ہے بعض اوقات غلام بنتا ہے تو ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہنڈیا اُبل رہی ہے کہ نہیں تو وہاں ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ایسے لوگوں کی وہ فرمایا تواصو بسبر تواصو عربی زبان میں بابِ تفاعل ہے تواصا یا تواصا تواصین یہ ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے تو یہ وسیعت سے بنا ہمارے ہاں وسیعت تو موت کے وقت جو مرنے والا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وسیعت کسی تاقیدی بات کو کہتے ہیں بار بار ایک بندہ دوسرے کو پختگی کے ساتھ کہے بھائی یاد رکھنا خیار رکھنا یہ بات تو اسے چھوٹ نہ جائے تو وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے یعنی دو ایمان والے ملیں دو اللہ والے ملیں دو حضور کے غلام ملیں ایک اس کو کہے پکا رہنا کہیں اس غلامی سے نکل نہ جانا اور دوسرے بھی اس کو کہے پختہ رہنا یہ تواسی ایک دوسرے کو کہنا کہ سبر بھئی سبر کرو چونکہ اس راہ میں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے آپ گلی محلے معاشرے کی اور ملکی لیول کی بات کرتے ہیں آپ حق بات گھر میں کر کے دیکھیں اپنے بچوں میں کر کے دیکھیں بیوی کے سامنے کر کے دیکھیں بھائیوں کے سامنے کر کے دیکھیں عزیزوں کے سامنے کر کے دیکھیں اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کر کے بیٹھ کر کے دیکھیں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑھے گا ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں اس لیے بیوی کیا کہے گی بچے کیا کہیں گے بھائی کیا کہیں گے فلان کیا کہے گا اس کے ساتھ ہی وہی صورت جو اس کو بھی ذہن میں رکھیں جہاں پروردگانے قسم کئی والعصر قسم ہے زمانے کی اس کا بہت سارا مفہوم لوگوں نے بیان کیا زمانہ صدیوں پر محیط آدم علیہ السلام سے بھی پہلے وہاں سے چلا ہے حق کس طرف تھا باطل کس طرف تھا اہل حق کے ساتھ کیا ہوا اہل باطل کے ساتھ کیا ہوا اس زمانے نے کیا کیا کچھ دیکھا کیسے کیسے لوگ دیکھے کیسے کیسے اللہ والے دیکھے کیسے کیسے عیاش بدماش دیکھے کیسے کیسے مغرور اور متقبر دیکھے اور اسی زمانے کے اندر مغروروں متقبروں کے ساتھ ہوا کیا اور جو اس کے ہو گئے ان پر کرم نوازیاں کیا ہوئیں یہ سب زمانے نے دیکھا قسم ہے زمانے کی انسان سرا سر خسارے میں کونسا انسان یہاں ال کہہ کہ سب انسانوں کا ذکر کیا اب انہوں انسانوں میں سے پھر کچھ کو نکالے گا ہیں سب ہی خسارے میں گھٹے میں اور پھر آگے جو بات کی نا اس میں ایسی دو صفتیں بیان کی جس پر خرچ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن بندہ خسارے سے نکل جاتا ہے سارے انسان خسارے میں مگر وہ خسارے میں نہیں جو میرے محبوب کا غلام بن گیا وہ خسارے میں نہیں وعمل السالحات جس نے حضور کی عادتوں کو اپنا لیا عمل السالحات کیا ہیں جی کوئی اپنے پاس سینہ نا عمل سالح بنا لینا عمل سالح وہی ہے جو حضور بتائیں کہ یہ عمل سالح حضور کی بتائی ہوئی عادتوں کو اختیار کر گیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَق اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے رہے حق پر رہنا ہے حق پر ڈھٹے رہنا ہے حق بات کرنی ہے حق کے ساتھ رہنا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْرَ تو جب حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر سبر کا موقع بھی آئے گا ایک دوسرے کو سبر کی تلقین بھی کرنی پڑے گی تو وَتَوَاسَوْ بِس سبر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرتے وسیعت مرنے والا یہ صرف نہیں کرتا یہ زندگی میں بھی ہوتی ہے موقع بموقع ہوتی ہے تواسہ و تسلسل ہے جب ملیں ایک دوسرے سے اس کو سبر کی وسیعت کریں اور سبر صرف مسئیبتوں پر ہی نہیں ہوتا سبر کمانا ہوتا ہے ڈٹ جانا اگر تم حضور کے غلام بن گئے ہو تو اس پر ڈٹے رہو اللہ والے ہو گئے ہو تو اس پر ڈٹے رہو اللہ نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے تو اس پر لگے رہو کہیں الگ نہ ہو جانا اور فرمایے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بھی وسیعت کرتے نہیں بھئی تر سکھاؤ کیا کر رہے ہو ظالم نہ بنو زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو فرمایا یہ ہیں دائیں ہاتھ والے بندہ جاننا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو نام عمل ہی دائیں ہاتھ میں پکڑا کے یہ دائیں ہاتھ میں پکڑانا ہی علامت ہوگا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں بتا رہے ہیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں ٹائم ہے ابھی وقت ہے کون سا وقت چھن گیا ابھی موت تو تمہیں نہیں آئی وقت جو بچ گیا تھوڑا یا زیادہ اس میں دائیں ہاتھ والا اسی یہ ہی بننا ہے کہیں اور جا کے تو نہیں بن کیوں جی یہ دائیں ہاتھ والے تین قسم کی اللہ پاک نے تقسیم فرمائی انسانوں کی سورة الواقعہ میں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے ایک دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کی کیا شان ہے کیا برا حال ہے بائیں ہاتھ والوں اور تیسرے سبقت میں بھی سبقت لے جانے والے کام تو آگے نکلنے والے تھے لیکن وہ آگے نکلنے والے کاموں میں بھی آگے نکل گیا اولائق المکربون وہ مکرب ہیں فی جنات نحیم نعمت والی جنت میں سلط من الاول وہ پہلے لوگوں میں بہت زیادہ ہیں وقلیل من ال آخرین بعد والوں میں تھوڑے ہیں ٹام ٹام ہیں کوئی کوئی نظر آتا ہے کوئی کوئی کیونکہ وہ زیادہ تر غلبہ ہو گیا نا دوسری چیزوں کا تو ہر بندہ پھر اپنے اوپر ہی کیاس کرتا ہے لیکن اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھ کر سب کچھ ہوتے ہوئے سارا کچھ اپنے پاس ہوتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کی اور اللہ اور اس کے رسول پر اپنی نگاہ کو جمائے رکھا یہ مکرب سرور موضون سونے کے تاروں سے بنے ہوئے پلنگوں پر ہوں گے آمنے سامنے تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے غلمان ان پر چکر لگاتے رہیں گے بے اقواب آفتابوں کے ساتھ وقع پیالوں کے ساتھ ممعین چشموں سے برے ہوئے جس سے نہ سردرد کرے گا نہ وہ چھینہ جبٹی کریں گے اور من پسند میووں میں ہوں گے اور پرندوں کے گوشت ان کو پیش کیے جائیں گے جس سے بھوک مٹے گی نہیں بھوک بڑے گی استہا بڑے گی اور موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی جیسے کوئی چھپے ہوئے موٹی ہوتے ہیں جزام جزام فرمایا یہ صلاح ہے اس کا جو دنیا میں وہ عمل کرتے رہے ہیں لا يسمعون فیہا لغو ولا تأسیم وہ وہاں کسی قسم کی فضول بات لغو اور کسی قسم کی گناہ والی کوئی بات وہاں نہیں سنیں گے مگر یہ کہ جہاں ان کو رکھا جائے گا ہر طرف سے ان کو سلام سلام یہ تھے بڑے لوگ مقربون کون تھے جن کے بارے میں فیصلہ کیا قرآن نے سلط من الاولین وہ پہلوں میں بہت زیادہ تھے چونکہ وہ قریب تھے نبیوں کے اللہ کا جو اصل فیض ہے وہ تو نبوت کو نصیب ہوتا ہے تو جو نبی کے قریب ہو اس بندے کے اور اللہ کے درمیان صرف نبی واسطہ ہوتا ہے وہ بڑا بندہ ہوتا ہے بڑا بندہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جس نے نبوت کو مان کر نبی کی صحبت اختیار کی ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں بہت بڑا فیض اس لیے ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک واسطہ رہ گیا اور نبوت والا راستہ پھر اس کے بعد آگے تابعین ہیں پھر اولیاء صالحین ہیں ان کے درمیان پھر کتنے کتنے واسطے ہیں کئیوں سے سیکھا پھر آگے گئے آگے گئے نہ جانے کس کس دروازے پر گئے وہاں سے سیکھا تو وہ پھر واسطے بڑھتے جاتے تو وہ پہلوں میں زیادہ سلط من الولین وقلیل من الاخرین اور پچھلوں میں قلیل تھوڑے آگے فرمایا یہاں ذکر کر رہا ہوں جہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں دائیں ہاتھ والے ان کا ذکر کی ہے سورہ واقعہ میں چونکہ قرآن قرآن کو بیان کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی شئے نہیں ہوتی فما واسحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ما صحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کی بھی کیا شان ہے شاہ فجعلنا ہن عب کار عرب اتراب لے صحاب الیمین سلط من الولین وسلط من الاخرین فما یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں فی صدر مخدود یہ لمبی لمبی شاقوں اور لمبے لمبے سائیوں والی بیریوں کے سائے میں ہوں گے صدر مخدود ایسی بیری جس کا سائہ لمبا ہو وہ آپ دنیا کی کسی بیری پر کیاس نہ کر لی چونکہ پروردگار نے قرآن وجید میں ایک جگہ ارشاد ورمایا جب ہم جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نعمتیں ہوتی ہیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنک نے دیکھی نہ کسی دل پر کھٹ کے وہ کیا مندود کہتے ہیں ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا دوسرے پر تیسرا تیسرے پر چوتھا تل تل ہربی کو میں کہتے ہیں کلوں کو وطل ہم مندود ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ چڑھے ہوئے کلوں میں ہوں گے وزل ممدود لمبے لمبے سائیوں میں ہوں گے وما ام مسکوب وفاقہتن کسیرہ اور بے شمار میوے اور پھل کسیرہ کہہ کہ ہر شاہی ذکر کر دے وفاقہتن کسیرہ بے شمار پھل لا مقتوعت ولا ممنوع نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا اور لا مقتوعت میں یہ بھی فرمایا اس دائیں ہاتھ والے کو جا کے وہ کلہ وہ پھل وہ سیب وہ توڑنا نہیں پڑے گا اس کے دل میں خیال آئے گا میرا یہ دل کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ وہیں بیٹھا ہوگا وہ جنت میں کس جگہ پر وہ درخت ہے اس کی ٹینی کو لمبا کر کے اس تک پنچائے گا وہ توڑے گا وہ ٹینی پھر سمٹ کے درخت کے ساتھ جا لگے گی لا مقتوعت ولا ممنوع اٹھ کر جا کر کٹنے کی زحمت بھی نہیں کرنا پڑے گی بہت زحمت کی ہے تو نے دنیا میں اب بیٹھو آرام سے یہیں پنچائیں گے تمہیں وَلَا مَمْنُوع کوئی روکنے والا بھی نہیں وَفُرُشِ مَرْفُوع بِچھے ہوئے تخت اور پھر خدمت کے لیے جو وہاں ہر و غلمان عربن جوان اترابہ ہم عمر بندہ تیس سال کا تو خدمت گزار بھی تیس سال کی اترابہ عربن اتراب لیا صحاب الیمین یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے سلط من الاولین یہ پہلوں میں بھی بہت ہیں وَسُلَّةُمْ مِنَ الْآخِرِينَ پِشْلوں میں بھی بہت ہیں اب بھی ہیں آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بندے ختم ہو گئے صحبتیں خراب کرتی ہیں بیمانوں کے پاس بیٹھیں گے بیمانی آئے گی فڑے بازوں کے پاس بیٹھیں گے فڑے بازی آئے گی فرادیوں کے پاس بیٹھیں گے فراد کرنا آئے گا جھوٹوں کے پاس بیٹھیں گے جھوٹ آپ کے لئے مسئلہ نہیں رہے گا دگہ بازوں کے پاس بیٹھیں گے دگہ بازی آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں رہے گی جب آپ دلدل میں پھس جائیں گے سر سے لے کے پہنچ تک اس میں ڈوب جائیں گے اور کوئی شہ اچھی نہیں رہے گی آپ کہیں گے زمانہ ہی خراب ہو گیا زمانہ ہی برا ہو گیا بندہ ہے ہی کوئی نہیں حالان بندے ہیں بولو حالان کے بندے ہیں آپ کے پاس ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی محفل میں بندے ہیں ہر جگہ بندے موجود ہیں بندہ پشاننا اس کو آتا ہے جو بندہ ہو ہر کوئی بندے کو پہچان لیتا ہے بندگی کی طرف بڑے تو صحیح قدم تو اٹھائے پھر بندے کی پہچان بھی ہوگی جس بندے نے سارا دن جھوٹ میں گزارنا ہے وہ بندہ کیسے پہچانے گا وہ اس کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ ہے چونکہ وہ تو آئینہ ہے خود ہی المر و یقیس و علا نفس سے ہی یہی ہے شیشہ جس سے اس نے بندہ پہچاننا ہے تو میرے قریب ایک بہت بڑا بندہ تھا بڑا سیانہ تو بڑا کنونی وہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہنے لگا میں کوئی درگاہ نہیں چھوڑی کوئی پیر نہیں چھوڑا کوئی فقیر نہیں چھوڑا جہاں جہاں بھی گیا کوئی بندہ نہیں ملا میں نے اس کو کہا بابا جی مرگی کے نیچے انڈے رکھتے ہیں اس کو بہت پتا ہوتا ہے کس انڈے میں بچا ہے صرف اس کو ٹھونگا مارتی ہے گندے انڈے کو ٹھونگا نہیں مارتی ہے تو مرگی کو اتنی سمجھ ہے تو بندے کو نہیں پتا کہ میں نے ٹھونگا کس کو مارنا ہے پرانی بی بیوں سے پوچھیں آپ گندے انڈے کو کبھی مرگی ٹھونگا مارتی بلو نا جی وہ بیسے ہی پڑے رہتے ہیں گندے ہیں اس میں ہے کچھ نہیں اندر گند ہے تو جس میں کچھ ہو جس میں کچھ ہو جس میں سے کچھ نکل نہ ہو جس میں سے کچھ نکل نہ ہو اس کو پھر وہ ٹھونگا مار کے تو وہ باہر نکال لیتے ہیں تو بندے اب بھی ہیں آپ کے آس پاس ہیں لیکن پہلے بندہ تو بنے نا بندگی کی طرف قدم تو بڑھائیں تو پھر بندہ بھی نظر آ جائے گا آخر میں پروردگار نے میں آج ہی اس کو مکمل کر رہا ہوں واللہ زینہ کفرو بی آیاتنا اس کو مختصر کر دیا جہاں دائیں آتوالوں کی تھی وہ تفصیل سے بات کی آگے فرمایا واللہ زینہ کفرو جنہوں نے میرے محبوب کو نہیں مانا میں کفرو کا مانا یہ کر رہا ہوں واللہ زینہ کفرو جنہوں نے میرے حبیب کو نہیں مانا نہیں سمجھا بی آیاتنا ہماری آیتوں کا جس نے انکار کیا آیتوں کا انکار کرنا حضور کا انکار ہے آیتیں کس نے دیئے ہیں حضور نے دیئے ہیں یہ حضور کا انکار ہے جس نے انکار کیا واللہم صحاب المشا یہ ہیں بائیں ہاتھ والے علیہم نارن ان پر آگ ہوگی مُعصدہ آگ میں ڈال کے ہر طرف سے آگ کے ذریعے ڈھانپ کے اس کو بند کر دیں گے پڑا رہا ہے تجھے سمجھ ہی نہیں آئی میرا حبیب کون تھا ساری زندگی بیٹ گئی تری اکل ہی نہیں آئی تجھے اب ٹائم ہے پہچاننے کا اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے